نمسکو اور انڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچنگو میں شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سے بڑی خبر آپ کے ٹی وی سکورین پر پنچوہاں ویدان سبا کا مونسون ستر ہے آج چوہاں بڑی اور اہم جوانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں پنچوہاں ویدان سبا کا ستر آج ہونے والا ہے گیارہ بچے شروع ہوگی صدن کی کار رواہی یہ بڑی خبر ستر کے انگام دار رہنے کی سنبھاونا جتائی جوہاں رہی کئی اہم مددوں پر ہو سکتی یہ بات چویت یہ بڑی اور اہم جوانکاری بپکش اٹھا سکتا ہے زہریلی شروعات کا معاملہ چوہاں یہ بڑی اور اہم جوانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں سرکار کے طرف سے پیش کیے جوائیں گے پانچ آرڈینین یہ بڑی اور اہم جوانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بڑی خبر آپ کے ٹی وی سکرین پر زہریلی شروعات کا معاملہ چوہاں خاص طور پر اس پیدان سبا کے سطر میں اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کئی لوگوں کے مرتب جوہاں ہو چکی تھی اس کے بعد لگتار سرکار کو بورے گھرنے کی کوشش یہاں پر کیچوہ رہی تھی سطر کے ہنگام دار رہنے کی سنبھاؤنائی یہاں پر ہو سکتی ہیں یہ بڑی خبر آپ کے ٹی وی سکرین پر وپکش اٹھا سکتا ہے زہریلی شروعات کا معاملہ تو لگتار یہ بڑی اور اہم جوانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں سرکار کے طرف سے پیش کی جائیں گے پانچ آرڈینین تو وپکش اٹھا سکتا ہے زہریلی شروعات کا معاملہ یہ بڑی اور اہم جوانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں سرکار کے طرف سے پیش کی جائیں گے پانچ آرڈینین یہ بڑی اور اہم جوانکاری لگتار ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ کے ٹی وی سکرین پر اور وہی چندگر سے کلی خبر سامنے آ رہے ہیں جوانا پر ستروں سے پہلے سپیکر رانا کے پی سنگھ کا بیان آیا سامنے چوئے ہیں سپیکر نے ویدائکوں سے کی اپیل یہ بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کرونا مریضوں کے سمپرک میں آئے ہیں ویدائک چوئے ہیں یہ بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں نیاموں کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ایسا کہا جا رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر کرونا کے چولتے یہ سیشن رکھا گیا ہے چھوٹا یہ بڑی خبر نیاموں کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ایسا بھی یہاں پر کہا گیا ہے تو یہ بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں سپیکر رانا خیپی سنگھ کا یہ بیان آیا سامنے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ویدائکوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت کچھ بنتی ہے نیاموں کا پالن کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے تو کرونا کے چلتے سیشن چھوٹا رکھا گیا ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو لگتار یہ تمام جو تصویریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس میں خاص طور پر یہ درشائے جا رہا ہے کہ ویدان صاحبہ کا ستر اہم ہونے والا ہے اور ایسے میں سپیکر نے ویدائکوں سے اپیل بھی کی ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں نیاموں کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ہے کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں مہماری کا دور چل رہا ہے اس مہماری کا دور میں ویدان صاحبہ کا ستر رکھنا اپنے آپ پہ بہت رسکی ہے لیکن خاص طور پر پکتہ امتظام کیے گا اس مہماری کو دیکھتے ہوئے پراپر سیٹو کا ارنیجمنٹ یہاں پر کیا گیا ہے اور دو گشت کی دوری یہاں پر منٹن کی جائے گا ایسے میں سپیکر نے تمام ویدائکوں سے اپیل کی ہے کہ نیاموں کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ہے دیش میں پھر ٹوٹا ہے کورونا کا ریکارڈ یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیش میں ایک بار فیڈ سے ٹوٹا ہے کورونا کا ریکارڈ جس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں ایک دن میں سامنے آئے ہیں 76826 نئے کیسز یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں مریضوں کا آخرات نئے 30,84,000 کے پار ہو چکا ہے ایکٹیف کیسز 7,49,000 سے زیادہ ہیں اب تک 649,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ بڑی اور رہم جانکاری ہم آپ کو دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کورونا کے اب کیا کچھ آنکھڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ میں یہ آنکھڑے چوکانے والے ہیں یہ بڑی اور رہم جانکاری آپ کی ٹی وی سکورین پر لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر کورونا کو لے کر کیا کچھ آپ ڈیٹ ہے اس کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ میں بیہت شنطہ جنہ کی یہ حالات ہوتے جا رہے ہیں سرکار پوری کوشش کر رہی ہے رج سرکار پوری کوشش کر رہی ہے سنگرمڑ کو روکنے کی لیکن کہیں نہ کہیں کوئی لاپرواہی ضرور بڑھتی جا رہی ہے جس کے بعد یہ آخری آسمان کو چھو رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکورین پر اور اس ویچ پنجاب میں بھی لگتار کورونا کا ویسپورٹ جاری ہے یہ بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکورین پر پنجاب میں بھی لگتار کورونا کا ویسپورٹ جاری ہے تمام جنتہ پریشان ہے چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے ہیں ایک ہزار سات سو چھالیس نئے کیسز جی ہاں یہ بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکورین پر بیٹے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار سات سو چھالیس نئے کیسز آئے ہیں سامنے یہ بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں پردیش میں کورونا کے آخرے لگتار بڑھ رہے ہیں کورونا کو تیس ہزار نو سو سے ادھک مریضوں نے مات دی ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب میں ٹھوٹا ہے کورونا کا ریکارڈ پنجاب میں بھی لگتار کیپٹن سرکار پوری کوشش کر رہی ہے لیکن جیسا کہ لگتار میں ذکر کر رہا ہوں کہ کئی نے کئی لہا پر وائچو ہے وہ برتو جا رہی ہے ایسے میں انڈینیوز آپ سب سے یہی اپیل کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پرپر سینٹائز کریں اپنے چوہرے پر ماسک ضرور لگائیں اور بے وجہ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور اسی کے ساتھ ساتھ دو گچ کی طوری بے ضروری ہے کیونکہ آپ کا جیون مہتپون ہے تو پنجاب میں کورونا کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹھوٹا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار سات سو چواریس نے معاملے سامنے اور اسی بیچ میں کوئی اور بڑی خبر کورونا کو لے کر جوئی ہاں لدھیانہ میں کورونا کے دو ہزار نو سو چوردہ معاملے سامنے آئے ہیں لدھیانہ میں کورونا کے دو ہزار نو سو چوردہ معاملے سامنے آئے ہیں جوالندر میں کورونا کے ایک ہزار نو سو انیس معاملے ایس ایس نگر میں کورونا کے ایک ہزار آٹھ سو دو معاملے یہ کچھ شیطر جہاں پر لگتار یہ آنکڑے بڑھ رہے ہیں پٹیالہ میں کورونا کے ایک ہزار پانسو دس معاملے ہو چکے ہیں یہ بڑی قبر فروزپور میں کورونا کے نو سو اٹھتر معامل سامنے آئے ہیں یہ بھی بڑی کبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو لگتار یہ کچھ ایسے پانسے شیطر جوہاں پر لگتار یہ آگڑے آسمان کو چھو رہے ہیں اپنے آپ میں تو یہ پنجاب میں پانچ ایسے شیطر جوہاں پر لگتار یہ آگڑے جوہاں وہ بڑھتے ہی جوہاں رہے ہیں اور یہاں پر پرشاسن بھی کافی سترک ہے تتپرتر سے کارک کیا جا رہے ہیں تمام جنتہ کو جاگروک کی اجار آئے کئی مادہ دہموں سے اور ان سے یہ اپیل بھی کی جوہاں رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں تو یہ بڑی اور اہم جان کری ہم آپ کو دے رہے ہیں جالندر ایسے ایس نگر میں کورونا کے اٹھارہ سو دو معاملیاں ہیں سامنے اپنے آپ میں چوکانے والے ہیں پٹیالہ میں کورونا کے پندرہ سو دس معاملے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ فروزپور میں کورونا کے نو سو اٹھتر معاملے ہیں یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر لدیانہ میں کورونا کے دو ہزار نو سو چودہ معاملے آئے ہیں سامنے جالندر میں کورونا کے ایک ہزار نو سو انیس معاملے آئے ہیں سامنے ایسے ایس نگر میں کورونا کے ایک ہزار آٹھ سو دو معاملے آئے ہیں سامنے پٹیالہ میں کورونا کے پندرہ سو دس معاملے آئے ہیں سامنے تو یہ کچھ آکڑے ہم آپ کو بتا رہے ہیں لگتار یہ آکڑے آسمان کو چھو رہے ہیں فیروزپور میں 978 معاملے آئے ہیں سامنے تو یہ بڑی قبر آپ کی ٹیوی سکرین پر لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور سمجھانے کے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آخر یہ آکڑے اتنی تیجی سے کیوں فل رہے ہیں آخر کہاں لا پروائی برتی جاری ہے آخر کیا وجہ ایس کے پیچھے کیا سرکار کی طرف سے کوئی لا پروائی برتی جاری ہے یا پھر پشاسن کے ان ادھکاری دورہ کوئی لا پروائی برتی جاری ہے یا پھر مکھیہ اگر ہم دیکھیں تو جنتہ بھی لا پروائی ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے ایک وقت تھا جب لگتار پنجاب میں بھی آخریں بہت کم تھے لیکن اچھانک سے یہ آخریں آسمان کو چھونے لگے جس کے بعد اب تمام جنتہ اپنے گھروں میں خید رہنے کے لیے مجبور ہو چکی ہے لوگ ڈاؤن ون سے لے کر ان لوگ تک کا سفر پورے دیش بھر نتائی کر لی آئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ آخریں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے اور اس سے بیچ میں ہیماچر پردیش میں کورونا نے پخڑی ارفتار یہ بڑی اور اہم جوانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ہیماچر پردیش میں بھی لگتار یہ کورونا نے آخریں جو ہیں وہ بڑھتے ہی جوا رہے ہیں پخڑی ارفتار یہاں پر سنکرمیتوں کے سنکیہ میں چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے ہیں ایک سو اسی نئے معاملے کورونا کی کل معاملے پانچ ہزار پانسو کے پار ہو چکے ہیں یہ بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں پردیش میں کورونا کے چودہ سو سترہ ایکٹیو کیسز ہیں چودہ سو سترہ ایکٹیو کیسز ہیں کورونا کو چوارہ ہزار سے عادق مریضوں نے مات دے دی ہے یہ بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم آخر پردیش میں کورونا نے رفتار پکڑی ہے جس کے بعد اگر ہم بات کریں تو لگتار اب جانتہ اپنے گھر میں رہنے کو مجبور ہو چکی ہے حالانکہ دوسرے راجیوں کے اگر ہم کمپیر کریں تو کہیں نہ کہیں ہم آخر پردیش میں آخریں بہت کم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ضروری ہے کہ آپ ستر کر رہیں اپنے گھروں میں رہیں اور سرکشت رہیں تو یہ بڑی اور اہم جانکاری لگتار ہم آپ کو دے رہیں سولن میں کورونا کے چھار سو تئیس ماملے آئے سامنے چونکہ سولن میں کورونا کے چھار سو تئیس ماملے سربور میں دو سو پچیس ماملے آئے سامنے کاغڑا میں کورونا کے ایک سو اننچاس ماملے آئے سامنے یہ مچل میں یہ کچھ ہے پانچ ایسے شیطر جو ہاں پر لگتار یہاں کھڑے اسبان کچھ ہو رہیں یہاں پر سنکرمٹوں کے سنکھیا میں اضافہ دیکھنے کو ملی رہا ہے انہ میں کورونا کے سو نئی ماملے آئے سامنے جو اپنے آپ میں بہت چکانے والے ہیں مچل میں بھی اور یہاں پر دعوے کیجوہ رہی ہیں کہ آئیسولیشنز وارڈز کی سنکھیا جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے بیٹ کی سنکھیا میں بھی اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر لوگ کو آئیسولیڈ کیا جا رہا ہے ٹیسٹنگ جتنی زیادہ کی جو آ رہی ہے اتنی زیادہ جو ہیں یہ آخریں بڑھتے ہوئے دقائے دے رہے ہیں لیکن سرکار اور اسی کے ساتھ ساتھ پرشاہ سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ سنکھرمٹ کو جلد سے جلد روکا جائے اور خاص طور پر ویکسین کو بھی لے کر تمام ٹرائلز چل رہی ہیں اور اسی بیچ میں آپ کو بتا دیں کہ پنچواب میں پوسٹ میٹرک سکولرشپ کا معاملہ گرماتا ہوا جا رہا ہے جو ایک طرف کیپنٹ منتری سادو سنگھ دھرم سوت نے آروفوں کو جھوٹ قرار دیا ہے وائے وپکش پوری طرح سے سرکار کو گھرنے میں لگا ہوا ہے پکش اور وپکش دونوں کی معاملے کو لے کر رائے سامنے آئی ہے الگ الگ پارٹی کے نتاؤں کو معاملے کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے آئیے سناتے ہیں آپ کو یہ بہت گمبیر معاملہ ہے گریب بچوں کی سکشہ سے جڑا معاملہ ہے گریب بچوں کے بوچ سے جڑا معاملہ ہے گریب بچوں کی سکولرشپ کا معاملہ ہے پہلے ہی کیندر سرکار نے دو ہزار سارہ سے لے کر آج تک ایک بھی پیسہ سکولرشپ کا کیندر کی سرکار نے نہیں دیا اور دوسری طرف جو پہلے ہی سکولرشپ کا پیسہ آیا تھا کچھ عدھکاریوں نے مل کر یہ گریب بچوں کی سکولرشپ کھائی ہے گریب بچوں کی ڈگریہ رکی ہوئی ہے گریب بچوں کی سکولر شک کی وجہ سے اٹمچنے رکی ہوئی ہے جو بھی دوچی ہو ان کے خلاف سکت کاروائی ہوئی ہو اور میں نے مکھ مطری کیپٹن منندر سنگھ سے خاص نویدن کیا ہے کہ اس کی نسبت جانچ ہو دوچی کوئی بھی ہو کاروائی ہونی چاہیے دیکھو میں سمجھنا کہ جس طریقے دے نارا جی پنجاب دیکھ کہیں لیڈنگ نیوز پیپرز کبرا چھپیا نے کہ کس طریقے دے نارا پنجاب سرکار دے سماجیک نیا سورکھیا اتیک کا ٹکین دیا میک میں دے وچھ تقریبا چہوٹ کروڑ پیدا پوسٹ میٹرکس پولرشپ دا بہت بڑا کا بڑا ہویا ہے کٹالا ہویا ہے اور اس کٹالے نو جانگر بھی اسے میک میں دے ایڈکسو چیز سیکٹری بنو پیٹا گیا اپنی اربوٹ دے بھی جو انہا نے چیز سیکٹری نو پیٹ کیتی ہے اور اس کٹالے دے لی سیدن 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 پر ذمیوار اسے بھی پاک دے منتری سزار سادو سے لکھ سوٹ اور انہا دے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹروز پھیرایا ہے گیا اور اس ریپورٹ دے کلا سے کیتے گئے کہ کس طریقے دے انہا دوہا نے سنسطھامہ جڑیاں کے ایکزیسٹی نہیں کر دیا ہے گیا انہا نو پھانڈ جاری کیتے گئے کہ اس طریقے دے لی فائلہ نے جڑیاں انہا دے اوپر نوٹے کا نے چینج کیتیاں گئی انہاں نے فائلہ بدہ دیتیاں گئی انہاں نویاں فائلہ لگئی انہاں گئی انہاں میں سمجھ دا کہ اے ہی بہت بڑا اپٹاڑ ہے اور کیاپٹن امریندر سنگھ دے اوپر سکتا سکتا اور جاو تو جاو دا گیڑی کاروائی ہے وہ کرنی چاہی رہی ہے پنجاب دے وچ جو دو دی کیاپٹن امریندر سنگھ دے سرکار آئی ہے ایسی پائنچہ رہنا میشاں ہی تکہ کٹا لیا ہجارہ ایسی سٹوڈنٹ گری ویٹ کر رہے نے کی کلو موسٹ کو پوسٹ میٹرک سکولرشپ دا پیسہ آئے گا ایک دس دوزار انہی نو پنجاب دے کیابنٹ بجیر ترمسو جی کے اندر دے کیابنٹ بجیر تھاورچند گلو جی نو مل کے آئے سی اور بارہ سو کننے کروڑر بے گا انہوں نے اتھے پیپر دیتے سی اور کیول تین سو ستائی کروڑ روپیا اس آبنا نکل پایا تین سو ستائی کروڑ چک نریندر مودیج دی سرکار نے تین سو تین کروڑ روپیا پنجاب دا بندہ سی پیل دیتا پہلی گل آٹھ نو سو کروڑ روپیا جڑا پنجاب دے سٹوڈنٹس دا بندہ ہے اور وہی پٹیالا میں سوشل ڈسٹنسنگ کا اولنگان اور ماسک نہ پہننے کھولے کر پنجاب پولیس کی طرف سے چوالان کاٹے جوا رہی ہیں وہی پٹیالا کے ڈپٹی کمیشنور کمار امیت کی طرف سے سخت ہدایتے کی دی جوا رہی ہیں اور بباگ یا پبلک پیلس یا پھر میریج پیلس میں سوشل ڈسٹنسنگ نہ رکھے اس سے خلاف بندی کارروائی کر رہی ہیں لیکن پٹیالا میں جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ ان داموں کی پول کھول رہی ہے درسلدار آفیس اور پٹیالا کے مینی سچیوالے میں سرہ کے اندر میں سریام سوشل ڈسٹنسنگ کے دھچیاں اڑا اچھا رہی ہیں دیکھیں آگے اچھا رہی ہیں اور وہی کانگریس پردیش ورادک شکلدی پرائٹور نے کلو میں کانگریس کارکارتاؤں کو سمبودت کیا اس دوران انہوں نے پردیش و سرکار پر دوہرہ ماپتند آپ انانے کا بھی آروپ لکھایا راٹور نے سرکار کو نشوانے پر لیتے ہوئے کہا کہ سرکار کے منطری ہی آبگ سچوار میں لیے لپت پائشوار رہی ہیں جبکہ بادشپہ سرکار ان منطریوں پر کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے بیٹے دنوں بھی پورے پردیش کی جنتہ کے سامنے یا سچ سامنے آیا کہ ایک مہیلہ منطری کروڑوں کے سچوار میں لپت ہے لیکن سرکار اس نے منطری پت سے برخواست نہیں کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میڈیکل سکیم سامنے آیا اور اس سکیم میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیکس تھے ان کا نام آیا کانگریس پارٹی سڑکوں میں آئی بلوک سر پہ ہم نے آندولن کیا اور یہ ہمارا دباؤ تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیکس کو جو ہے اسطیفہ دینے پر مجھور ہونا پڑا ابھی جو گوٹالا سامنے آیا ہے جس میں ایک منطری کی سلپت ہے ہم تو بار بار یہ ہی کہتے ہیں کہ انہیں پرد سے تیاک پتر دینا چاہیے یا مکھے منطری جی کو ان کو منطری منڈل سے نکالنا چاہیے جب تک وہ منطری رہے گی تب تک وزیلینس کی انکواری جو ہے نہیں ہو پائے گی اسی طرح سے بہت سارے ان کے جو منطری ہیں ان پر آروپ لگ رہے ہیں جنینے جو ہے خریدی جا رہی ہیں جن کا ساری بات کو جو ہے سمجھ رہی ہے اور کانگریس پارٹی جہاں بھی ضرورت پڑے گی برکتہ چار کے خلاف ہم نے جو آوان کیا ہے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے روئے پردیش میں کسانوں اور باغوانوں کے لیے ویروار کا دین اتیاسک رہاد پردیش کے مخیمنطری جوہرام تھاکور نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے پورے پردیش میں بائیس اناج منٹیوں اپ منٹیوں کا شلانیس کیا جن پر ایک سو سنتانبے کروڑ روپے خرچ کی جائیں گے اور اس میں اناج منٹی اپ اناج منٹی کے کامپلکس ان کے جرون ادھار نئی اپ منٹیوں کا نرمار ہوگا اسی کے تحت شری نینہ دیوی ویڈان سواج شتر میں اپ اناج منٹی چوانگر شتر کے مجواری میں کھولی جائے گی جس پر ایک کروڑ پچیاسی لاکھ روپے کی لاغت آئے گی اسی کے ساتھ اس ساتھ بلاسپور میں کشری اپ اناج منٹی کا نیا بھون بننے جا رہا ہے جس پر دو کروڑ بیاسی لاکھ روپے خرچ ہوں گے رہی ہماشر پردیش میں دیش ویڈیش سے لوگ اسیو خریدنے آتے ہیں اپاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بار سیو کی پیداوار کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی باغوانوں کو اپنے من مطابق دام مل رہی ہیں بہاری راجیوں سے آئے اپاریوں نے بھی بتایا کہ اس بار سیو کا کاروبار بیتے ورش کے مقابلے آدھر سے بھی کم ہے لیکن سیب کی دریں آنے والے دنوں میں اچھے رہنے کی امید جتائی چاہ رہی ہے حالانکہ باغوانوں نے بتایا کہ اس بار پسلوں اپار اولے کی مار بھی پڑی ہے اس لئے جو پاٹی جو پاٹی پہلے تین ہزار روپے بھی دی جا رہی تھی وہاں پندرہ سو کی دی چاہ رہی ہے اور اس سے بھی چک بڑی خبر آپ کی ٹیوی سکرین پر یہ بڑی اور رحم جانکاریم آپ کو دینے چاہ رہے ہیں کرونا کو لے کر چوی ہاں یہ بڑی خبر آپ کی ٹیوی سکرین پر نالا گھڑ ادیو کی شویطر بی بی این میں فوٹا ہے کرونا کا بم چوی ہاں یہ بڑی خبر بی بی این میں سامنے ہے چوالیس نئے معاملے جس کے بعد ہر کم سمجھا ہوا ہے یہ بڑی خبر نالا گھڑ میں بھی سدسیم محکمیں الارٹ ہیں چوی ہاں یہ بڑی اور رحم جانکاریم آپ کو دینے رہے ہیں کئی فیکٹریوں کو کیا کیا ہے یہاں پر سیل اور اسی کے ساتھ فیلال خبروں میں بس اتنی دیکھتے رہیے اینڈیانیو سمسگا